اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیم ہم لوگ موجود ہیں گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول کڑی خسور میں جہاں پہ ہمارے نئے پرنسپل جناب حکیم اللہ خان صاحب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے بی پی ایس نائنٹین میں تو سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں سر جی ہمارا علاقہ ہے اپنا علاقہ ہے ابھی آئے ہیں تو انہوں نے نئے انتظامات بھی کیے ہیں سکول میں کچھ نئے فرنیچر بھی منگوایا ہے ٹیچرز کے لیے بہت سی صلاحات بھی کی ہیں اور بچوں کے لیے بھی کافی صلاحات لائے ہیں اس حوالے سے ہم سر سے بات کریں گے کہ سر اس حوالے سے ہمیں کیا کہنا چاہیں گے جی سر اسلام علیکم پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے سکول کے لیے آئے ہیں اور یہ بسماندہ علاقہ ہیں تو ان کی مسائل کو سننا اور ہمارے جو افسرنے بالا ہیں اس کو پیغام پہ انچانا یہ آپ کا بہت زیادہ مہربانی ٹھینکس یو اللہ میں یہاں پر جب میں تو بندوں سے میرا تعلق رہی اور ہمیں میرا پروموشن ہو چکے ہیں بی پیس نینٹین میں تو یہ کم ستمبر کو میں نے چارج لے لیا اسی پوسٹ پر تو یہاں سکول جو تھا کافی عرصے سے پرنسپل کے بغیر چل رہا تھا تو یقیناً مجھے افسوس ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا سکول ہائر سیکنڈی سکول جائے وہ اس طرح ایک انچارج پرنسپل چلا رہا ہیں تو اس کا ریزرٹ بھی ترہا سا جس طرح مہینے کہا کہ متاثر ہوائیں لیکن مہینے انشاءاللہ ایک مہینے میں مطلب یہ ہے کہ کافی اصلاحات کی ایڈیوکیشن لیا سے تعلیمی لیا سے تدریسی لیا سے مطلب یہ ہے کہ آٹھینڈنس لیا سے پہلے ہمارا جو آٹھینڈنس تھا بہت کم تھا جہاں مہینے چارج لے لیا ہیں تو ابھی ہمارا آٹھینڈنس جو ہے وہ سو پرسنٹ ہو چکا ہے تقریبا سو پرسنٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر سیکنڈری پورشن ہے اس میں مطلب یہ کہ ابھی ریزرٹ کل نکل چکا ہے ہمارا جو ہے سیکنڈری ریزرٹ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مطلب یہ پہلا نمبر جو جس نے ٹاپ کر دیا ہے اومیلہ نو سو چھانیس کے اوپر مارکس آئے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیچنگ سٹاپ جو ہیں ہائر ہائر سیکنڈیو بلکل پورا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے ایک کمی ہمارے یہ ہے سکول میں کہ مطلب ہے کہ پہلے جو میں آیا ہمارے سارے بچے فرنیچر پر بیٹھتے تھے فرنیچر اس کے لیے نہیں تھا اور سال سال مطلب ہے کہ چارپائی پر بیٹھتے تھے تو ہمارا وہ ڈیریکٹر ایجوکیشن صاحب ہمارا منیشٹر صاحب نے اس سلسلے میں مطلب ہے کہ فرنیچر کو لیے کافی رقم دے دیا ہیں ڈیو آفیس کو تو میں نے ڈیو صاحب کو ریکویشت دی اس کے کہنے پر میں نے کل بھی تین سو ٹیبلٹس چیارج ہوتے وہ ہمیں ہینڈ آور کر دی ہیں ہمیں اس بات پر بھی بہت خوشی ہوئی ہمارے بچے بھی بہت خوش ہو گئے کہ آپ کے آنے سے مطلب ہے کہ ہمارا یہ فرنیچر کا مسئلہ تو حل ہو گیا باقی بڑا ایشو جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں وہ ہمارا جو ہے یہ دو آزار سترہ میں یہ بیلڈنگ جو ہے یہ اپ گریڈ ہوا ہے ہائر سیکنڈری بیلڈنگ ہائر سیکنڈری کا بیلڈنگ نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا ایشو ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہم تو انورمنٹ بڑا رہے ہیں ہمارا انورمنٹ کافی زیادہ ہو گیا ہے ہر کلاس میں بچے جو ہے اس کے لئے کہ پی سی ٹی بھی نہیں ہیں ایک ایک مطلب ہے کہ کرسی رکھا ہے بہت مشکل سے مطلب ہے کہ اس کو بیٹھا دیا گیا ہے تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے ہمارا ڈریکٹر صاحب کو یا ہمارا ڈیوو صاحب سے اور ہمارا منیشٹر ایڈیوکیشن صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ بیلڈنگ نہیں بنی ہے تو اس بیلڈنگ کے حوالے سے جتنا بھی ممکن ہو سکے کسی اور سکول سے یا کسی بھی ادارے سے فنڈز کو یہاں پر شیفٹ کریں کیونکہ ہمارا نظام جی ہے وہ بیلڈنگ بغیر نہیں چل رہا ہے کیونکہ ابھی پتہ ہیں سب لوگوں کو کہ ہمارے یہ ٹوٹل جی ہے وہ تین سیکشن بنتے ایک کلاس کے پری میڈیکل پری اندیننگ آرٹس تو یہ تین سیکشن ہمیں اکٹھے بیٹھائیں گے تو اس کا پڑھانا ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو اس سلسل میں خصوصی درخواست کی جاتی ہے کہ جسے جسے بھی ممکن ہوں ہمارے پاس رقبہ بھی بہت زیادہ ہیں بتیس کنال کی زمین یہ سکول کا کاوڈ ایریا ہے تو ہمارا جو پرانا بیلڈنگی وہ بھی بہت پرانا ہیں اس میں وہ فیسیلیٹس تو مہینی کیونکہ ہمارے پاس سولر سسٹم بھی نہیں ہے بہت سے سکولوں کو تو ہوا ہے لیکن میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہم یہاں پر بیلڈی بلکل ہوتی نہیں ہے اور اگر بقاعدہ سولرائزیسن سسٹم یہاں پر لگا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے یہ بچے جو کافی دور سے آتے ہیں اور یہ بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ہسٹل تمیر ہو جائے تو ہمارے لئے پڑھائی کا مسئلہ جو ہے بہت آسانی سے حل ہو جائے گا کمروں میں رہتے تھے پڑھائی کیلئے درست درست کے تو یہاں پر اگر میں تو یہ دیکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ہمارے لئے ایک ہسٹل اور ایک بیلڈنگ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں یہ ہماری بنیادی بیسک فیسیلٹی سمجھوں تو اس سلسلے میں باقی اس کا ریپیر بھی مطلب ہے کہ تلہ سا کیونکہ باز آوکات بارش رو میں یہ باز کمریں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں تو اس کی چھت یہ وہ ٹپکتی ہیں بارش سے مطلب یہ ہے کہ بیٹھنے کے لئے ہمارے مسائل ہوتے ہیں اور ایک دو تین چیز اور بھی میرے وہ سوچ میں ہیں کہ وہ بھی اگر بن جائے یہاں پر اتنا بڑا سکول ہے ہائی سکول بھی ہے بہت پرانا ہائی سکول ہے لیکن یہاں پر اگزامینیشن حال جو یہ وہ موجود نہیں ہے تو اگزامینیشن حال یہاں پر اگزامینیشن کنڈکٹ ہوتے ہیں ایف ایف ایسی کا اگزام بھی یہاں پر ہوتا ہے اور میٹر کا اگزام بھی یہاں پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر حال نہیں ہے اگزامینیشن حال تو یہ اس طرح اور پروگرام بھی ہوتے ہیں جو حال کے بغیر نممکن ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک اگزامینیشن حال اور دوسرا جو ہے لیبارٹری جو ہے جو سائنس لیبارٹری جس کو ہم کہتے ہیں آج کل تو ٹکنالوجی کا دور ہیں تو وہ بالکل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نہ سائنس لیبارٹری بن چکی ہیں نہ اگزامینیشن حال ہیں اور اس طرح کمپیوٹر جو آج کل اس کا وہ بہت زیادہ دور ہیں تو کمپیوٹر لیب جو ہے یہاں پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت پسماندہ علاقہ ہیں یہاں بچے بہت مطلب ہے یہ ایڈوکیشن کے ساتھ بہت لگن رکھتے ہیں بہت پڑھانے والے لوگ ہیں اکثر غریب لوگ یہاں پر مطلب ہے کہ پڑھائی کر رہے ہیں تو میری دلی خواہش ہے آپ نے تو بہت زیادہ محرومیاں گنوا دی ہیں کہ اس سکول کی بہت زیادہ چیزیں جو نہیں تھی وہ ہونی چاہیے مسکران اگزامینیشن حال گنوا دیا ہے سائنس لیبارٹری گنوا دی ہے کمپیوٹر لیب تو میرے خیال میں ہے سر کمپیوٹر لیب ہے بلکل اس کو کمرہ اس کو ہم نے حائر کر دیا ہے لیکن اس کی لئے بقائدہ وہ سٹرکچر ہوتی ہے جس کو بنانا پڑتا ہے مطلب ہے کہ وہ کمپیوٹر لیب ہوتی ہیں لیکن اس کو جس کو کمپیوٹر تو دے دیا ہیں لیکن میں کہتا کہ وہ اس کو ویل ڈیکوریٹر ہونے چاہیے ہیں مطلب ہے کہ جس کے لئے جو کتنی بڑی محرومیاں ہیں تو ان کی ذمہ داری کن پہ جا رہی ہے یہ تو ہمارا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اکثر جے وہ ماشاء اللہ بھی تو لگے رہے ہیں مطلب ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے سکول میں بن بھی گئے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ آواز نہیں اٹھایا ہوگا یا مطلب ہے کہ بس اللہ خیر کے رگا بھی تو میں کوشش کرتا ہوں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اپلیکیشن بھی لگ دوں گا اس کے متعلق لیٹر بھی لگ دوں گا کہ مطلب ہے کہ ہمارے سکول کو کوئی آ جائے اور ہمارا یہ دیکھ لے مطلب ہے کہ آپ اس سے کون انکار سکتا ہے جب ایک بیلڈنگ موجود نہیں ہوتا ہے ہر سکنڈری کا پورشن وہ ایک بیلڈنگ ہوتا ہے تو اس کو ہم تو مطلب ہے کہ ایم پی اے صاحب کو بھی کہیں گے ایم این اے صاحب کو بھی کہیں گے ہمارے جو لوکل ایم این اے ایم پی اے ہیں تو اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مطلب ہے کہ کبھی آئے جائیں ہمارے سکول کی حالات دیکھیں کہ یہاں پر کون کون سی محرومی آئیں تاکہ یہ بچ جیت علیم سے مستفید ہو سکے پانی کا کیا بنباسطہ ہے یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں پانی تو یہاں پر اس کی گیرائی اتنی کم اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ تو ایک کو ہمارے ساتھ ہم پہلے زمانے میں لگایا گیا ہے جس کو ہنڈ پم کہتے ہیں وہ بھی ہیں اور ابھی جب مئی آیا تو یہاں پر وہ پریشن پم یہ دیکھ جو صدر سے ہے تو اس کو بھی ہم نے خرید لیا فرنک سے مطلب ہے کہ وہ یا اپنا چندہ کے جمع کر کے مطلب ہے خرید لیا ہے ابھی وہ کام کر رہے ہیں اور پانی انشاءاللہ اس ابھی ایویلیبل ہے ابھی آپ نے ریسنڈلی سر جو فرنیچر مانگوایا ہے وہ کنے چیئرز ہیں تقریبا وہ تقریبا تین سو ہیں تین سو ٹیبلیٹ چیئر ہیں یہ ہائر سیکشن کے لیے ہے یا ہائی سیکشن کے لیے ہے نہیں یہ بس ایک نام ہے یہ اس کا نام ہائر سیکنڈری سکل کڑیخی سور ہے تو ایک نام سے مسئلہ اس کو یاد کیا جائے دی یہ ہائر کے لیے بھی ہیں ہائی کے لیے جہاں پر ضرورت ہیم اس کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اصل میں بچوں کی بیٹھنے کی تو اتنی جگہ بھی کپیسٹی نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلڈنگ تو نہیں ہے کوئی نئے کمرے وغیرہ کسی نے کہا ہے یا کوئی ہے سیچوشن کے مثلا کمرے آ رہے ہیں ابھی تو پہلی مرتب مہین نے وہ ڈیو سیپ کو ریکویسٹ کیا اور اپلیکیشن بھی لیک دیا ہیں اور ڈی سیپ کی باس مہین نے ایڈیشنل ڈی سی کا ویرہ اس نے ہمارا وہ اپلیکیشن فرورٹ کیا ہے اس نے کہا کہ انشاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے کوئی ایڈیشنل روم کا انتظام کرتے ہیں تاکہ مہین نے کہا کہ اس کا روم نہ ہو جائے تو ہم باہر بچے بیٹھتے ہیں اور باہر پڑھائی کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس کی پیسٹی نہیں بچوں کی اٹنڈنس کی جو سیچوشن ہے پہلے تو مثلا جائے ایک ان چار سب چلا رہے تھے چونکہ وہ ہائی سیکشن بجلا رہے تھے ہائر بجلا رہے تھے ادارے کی بہت زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں ٹیچرز کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو بچوں کی اب اٹنڈنس کی کیا صورتحالہ ہے اٹنڈنس تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دور ٹائم ہم لگاتے ہیں ایک صبح کے وقت ہے مطلب ہے کہ بریک کے بعد ہوں ابھی تو مطلب ہے کہ ہم یہ نماز کا وقفہ ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کلاس کا فرماسٹر ہوتا ہے ہر سے کرنی میں ہم ایک فرماسٹر ہو تو اس پر ہم نے لگا دیا ہے میں نے اس کی ذمہ داری سمدی ہے اور جو بچا ساتھ دن نہیں آئے تو پھر ہم اس کو مطلب ہے کہ وہ اس کے والدین کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں میں نے سارے والدین کے کانٹیکٹ نمبر لے کے ہیں جو بچا مطلب ہے کہ ساتھ دن سے غائب ہو جائے تو پھر میں اس کو انفارم کرتا ہوں کہ آپ کا بچا نہیں آئے کیا ہو تو اگر وہ بیماری ہو یا اس میں وہ افیکٹس آ رہی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں کیسی بچے کے ساتھ ہوا ہے کہ مثلا وہ اتنے دنوں سے غائب ہے اور وہ آپ نے کسی کو بلوایا ہو بالکل ابھی ہمارے فرماسٹر صاحبان یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اس کے ساتھ کانٹیک کرتے ہیں کہ پرنسیپل صاحب نہ آئے وہ اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بس آجاتے ہیں اور مطلب ہے کہ وہ اپنا موقع بیان کر دیتے ہیں اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اگر اس نے ایکسیپٹ کر دیا کہ اس کی وہ ریل ریزن ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں بہر ہم اس کو شٹکف نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم بہت گزارہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکاری سکول ہیں کیونکہ ہمارا وہ کمپین بھی یہ ہے کہ ہر بچہ سکول میں والدین کے لئے کوئی ایک پیغام چھوڑ دیں تاکہ وہ بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں والدین کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ اکثر سرکاری سکول کے بچے ہوتے ہیں اس کا وہ خیال نہیں رکھتے ہیں وہ اکثر سرکاری سکول کے اپنے کام پر لگاتے ہیں مطلب ہے کہ وہ جو گھر کا کام کاجی اس سے کرواتے ہیں تو میں اس سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ کو سٹھاوے جو ہے وہ ویلک پلی فائر ٹیچر ہے ہمارے سارے ٹیچر جو ہوتے ہیں ایم فیل ہیں پی جڈی بھی ہیں تو اس طرح ٹیچر جو پڑھانے والے ٹیچر ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں یقینا یہ پبلی سکولوں میں جو پڑھانے والے ٹیو سے حضر حادر جائے بہتر ہیں تو خدا کے لئے اپنے بچوں کو پبلی سکول سے نکال کر یہاں پر کریں لیکن اس کو اپنے ذاتی کاموں یا گھر کے کام کاج پر اس کو لگائیں اور اس کو مطلب ہے کہ خصوصی توجہ دینا چاہیے ہیں اپنے بچوں پر بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ محرومیاں ہیں میں خود اس علاقے کے باسی ہوں مقبول دانش ہے میرے ساتھ ہم اسی علاقے سے ہیں اس علاقے میں سب سے زیادہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ عوام متصر بھی ہوتے ہیں باہر کے لوگ متصر ہوتے ہیں اور خاص کر یہ تو سکول کے بچے ہیں یہاں پر سب سے جو بین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سولاریزیشن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی پانی کا صحیح بندوبست نہیں ہے بچوں کے بیٹھنے کے لئے کمرے نہیں ہیں تو ہماری بھی گزارش رہی ہے حکومات وقت سے کہ مربانی فرمائے اور یہ جو ہمارے علاقے کے گورنمنٹ یہ واحد گورنمنٹ ہائر سکنڈی سکول ہے جو یونین کونسل کیڑی خسور میں آتا ہے کچھا ملی خیل ہے لیکن وہ تھوڑا سا ہم سے دور ہو جاتا ہے یہاں پر جو فسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کی جو کلاسز لگ رہی ہیں یہ ہمارے علاقے کے لئے بہت ہی مستفید ثابت ہو رہی ہیں اور اب تو ماشاءاللہ اس دفعہ جو سب ریزلٹ بتا رہے ہیں سر جی اس دفعہ جو کل آیا ہے ریزلٹ ایر اور ایف ایسی کا اس کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن رہی ہے ہمارا تو پوزیشن اس طرح اس کو ابھی تو میں نے ریزلٹ تو میرے پاس پہنچا نہیں ہے لیکن کیونکہ بندہ گیاں ہیں وہ لا رہا ہیں لیکن سنا ہے کہ مطلب ہے کہ ہمارا جو ایف ایسی کا جو سیکنڈیر جس کو سمجھے مطلب ہے کہ وہ آپ سے فارغ ہونے والے لڑکے ہیں اس کی تقریباً فرس ڈیویزن میں بھی زیادہ لڑکے آئے ہیں اور جو تھاپ کر دیا ہیں سکول کا کڑی خیصور کا اس کا مطلب ہے نو سو بیاسی ہے کتنے مارس آئے ہیں تو یہ اچھا پوزیشن ہے میں رکھنے ہر سیکنڈری لے والے پر تو انشاءاللہ میں تو کچھ شکروں گا کہ ہم سب سکولوں سے اگلی سال نائن تھے تو چھوڑو ہر سیکنڈ میں پوش کر کریں سارا علاقہ یاد رکھیں گے مطلب ہے کہ واقعی ریزر دوں ابھی بچوں کے اٹیشنس پر بہت زیادہ زور دیا ہیں سارے بچے بہت شوق سے آتے ہیں اور بہت شوق سے پڑھاتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ہماری بھی گزارش یہی ہے ہمارے جو ایم این اے ہیں اس ایریا کے علی امین خان گھنڈاپور ہیں اور ایم پی ہے جناب اتشام خان وہ بھی کبھی اس گورنمنٹ ہائر سکنڈی سکول کڑی خسور کا چکر لگائیں اس کی محرومیوں کا آزالہ کریں اور جو لوکل بارڈیز ہیں ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی سکول کا چکر لگائیں اور جہاں تک ممکن ہو تعاون کریں والدین تعاون کریں اور اپنے بچوں کو سکول بھیجیں کیمرامین مقبول دانش کے ساتھ مزمیل اوان ویسے خسور دیر اسمیل خان موسیقی